ملک موت علیہ السلام کے ذریعے رو لیتا ہے نہیں اللہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنانا فریشتے کے آت میں آگ بنانا ناک بنانا کان بنانا اللہ وہ شان دیا ہے اس کی قدرت پر خربان ہو جائے ہم سو تین اندھیریاں پیٹ کا اندھیرہ وہ اندھیرہ اس کے رحم کا اندھیرہ پڑے تین اندھیریاں کے پیٹ میں اندر کے اندر وہ جھلیوں میں جھلیاں ہیں تین کے اندر بناتا ہے اندر لیڈ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اندھیرے میں بناتا تھے یہ آنکھ کتی وہ آنکھ اٹھتی یہ بڑی یہ چھوٹی کرتا تو بچے دکھے در کے بھاگ جاتا یہ کھان کتا وہ کھان بھی اٹھتا ہے خدا کی خدرت دیکھو یہ ہاتھ کتا وہ ہاتھ اتنا یہ انگلی کتنی وہ انگلی یہ انگوٹا اور ایک لمبا ایک چھوٹا ہوتا تو ان دیکھتے ہمیں بچہ ڈر جاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ہم نے انسان کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا اللہ کیا حسین ڈھانچے میں تین اندھیریوں میں اللہ کے فرشتے کو اللہ تاخد دے دیا تو یہ شان ہے اللہ کی شان کیا ہوگی اس کے حبیب کو کیا کیا نہیں دیا ہوگا خیر جانے دو گا تو یہ فرشتے کے ذریعے کرتا ہے نا ہم کو بنا رہا فرشتے کے ذریعے روح دال رہا فرشتے کے ذریعے ایسی کئی چیزیں ہیں فرشتوں کے ذریعے کے جاتے ہیں زلدلے خصف مزخص فرشتوں کے ذریعے میں کیوں کہنا چاہتا ہوں ہیا کا نستین پر بعض لوگ پریشان نظر آتے ہیں ارے ہم بولتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہیں تجھ ہی سے مدد چاہیں نماز میں بول رہے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہیں یہاں کے بولتے ہیں یا بندہ نواز المدد یا سبغت اللہ خبلہ المدد یا آر کٹ کے اولیاء المدد یا اولیاء ہندوستان کے سلطان غریب نواز المدد یا اولیاء کے سردار غصی آدم المدد یا علی مشکل کو شاہ المدد یہاں بل رہے ہیں اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ یا علی مشکل کو شاہ یا غریب نواز المدد یا بندہ نواز المدد یہ کیا ہے کہ اس کا جواب دے وہ مدد اللہ کی ہے اہرت کرو تو بھی اسی کی ہے کسی کی توثت کرو تو بھی ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں مطلب کیا چاہے ڈیرک ہو تو ہم یہی یقین رکھتے تیری دربار کی مدد ہے اور اگر توثت سے بھی آتی ہے تو کہتے ہیں تیری ہی عطا ہے ان پاک ہاتھوں سے مل رہی ہے یہ مرحب ہے